اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آئے ہاں ہے کہ حضرت پڑھا ہوا قرآن شریف جو بخشیں گے تو اس کے لئے کیا مکمل تیس پارے پڑھنا ضروری ہے یا پھر جیسا کہ ہم نے دس پارے پڑھے ہیں یا پھر پانچ پارے پڑھیں یا پھر پندرہ پڑھے ہیں تو صرف پندرہ پارے یا صرف دس پارے اگر کسی کے نام سے بخشا جائے تو کیا اس کا سواب ان کو نہیں ملے گا یا ہم نہیں بخش سکتے ہیں کیا ضروری ہے کہ تیس پارے پڑھیں لیسا کہ میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز اپلوٹ کی ہے اسی چینل پر جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ پڑھا ہوا قرآن شریف کیسے بخشیں گے بلکل آسان طریقہ بتایا ہے فاتحہ کرنے کا طریقہ بتائے گا فاتحہ کیسے کریں گے بلکل آسان طریقہ آپ اگر اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارت و تعالی تو آپ بھی فاتحہ کرنے سیکھ جائیں گے اور بخشنا بھی آ جائے گا بلکل آسان طریقہ میں نے بتایا ہے آپ جب ویڈیوز کو دیکھیں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ اتنا آسان تھا اور میں آج تک اس کو نہیں کر پا رہا تھا بہرحال تو ان تمام ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ انہیں پانچ پارے پڑے ہیں یا پھر دس پارے پڑے ہیں تو بلکل آپ بخش سکتے ہیں جن کے نام سے چاہے کسی بزرگ کے نام سے بخشیں یا پھر مردوں کے نام سے بخشیں جن کے نام سے آپ چاہیں بخش سکتے ہیں ایسا نہیں کہ تیس پارہ ہی ہونا ضروری ہے ایسا کچھ ہی بھی نہیں ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ستائے سرمجان ہی ہونا چاہیے جو قرآن شیر پڑا ہوا بخشا جاتا ہے تو سوچتے ہیں نہ کہیں ستائے سرمجان کو ہی بخشیں گے یا پھر بائیس رمجان کو ہی بخشیں گے یا پھر شب قدر کی روز بخشیں گے اس سے رہے کر معاملہ ہوتا ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے آپ جس وقت چاہیں جس دن چاہیں جس رات کو چاہیں جس مہینے میں چاہیں جو ہے آپ بخش سکتے ہیں اور مکمل تیس پارے ضرور نہیں اگر آپ تیس پارے پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ مکمل تیس پارے کا ثواب جو ہے آپ جن کے لئے پڑھیں گے جن کے نام پر آپ اسالے ثواب پہنچائیں گے ان کو پہنچے گا اور باقی اگر آپ پانچ پارا دس پارا یہاں تک آپ صرف سورہ اخلاص بھی پڑھ کر اگر بخشیں گے کسی کے نام سے یعنی سورہ اخلاص کا ثواب بھی اگر کسی کے نام پر آپ پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا جزا عطا فرمائے گا میں ممت کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں